موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آو عربی زبان سیکھے کا سلسلہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ العزیز آج درس نمبر گیارہ پیش خدمت ہے انا کا استعمال انا کے معنی ہے میں یہ متکلم کے لئے آتا ہے اور یہ مذکر و مونس یعنی میل و فی میل دونوں کے لئے آتا ہے اس سے قبل درس میں انا کا استعمال مذکر کے لئے کیسے کیا جاتا ہے وہ سبق گزر چکا ہے اور اب انا کا استعمال مونس کے لئے فی میل کے لئے کس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے جملے آپ کی خدمت میں پیش ہے لہذا ان جملوں کو ملاحظہ فرمائیں انا کے استعمال کے جملے ملاحظہ ہو انا معلمت میں ایک استانی ہوں انا معلمت میں ایک استانی ہوں انا طبیبت میں ایک ڈاکٹر ہوں انا طبیبت میں ایک ڈاکٹر ہوں انا ممرضت میں ایک دماردار ہوں انا ممرضت میں ایک نرس ہوں انا خالت میں خالہ ہوں انا خالت میں خالہ ہوں انا عمت میں ایک پھوپی ہوں انا عمت میں ایک پھوپی ہوں انا ام میں ماں ہوں انا ام میں ماں ہوں انا قارعت میں پڑھنے والی ہوں انا قارعت میں پڑھنے والی ہوں انا تلمیذت میں ایک شاگردہ ہوں انا تلمیذت میں ایک شاگردہ ہوں انا عالمت میں عالمہ ہوں انا عالمت میں جانکار ہوں انا واقفت میں کھڑی ہوں انا واقفت میں کھڑی ہوں انا جالیست میں بیٹھی ہوں انا جالیست میں بیٹھی ہوں انا کاتبت میں لکھنے والی ہوں انا کاتبت میں لکھنے والی ہوں انا خادمت میں خادمہ ہوں انا خادمت میں خدمت گزار ہوں انا مؤظفت میں ایک ملازمہ ہوں انا مؤظفت میں ایک ملازمہ ہوں انا بنت میں ایک لڑکی ہوں انا بنت میں ایک لڑکی ہوں انا طباخت میں ایک باورچی ہوں انا طباخت میں ایک باورچی ہوں انا صبیت میں ایک بچی ہوں انا صبیت میں ایک بچی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے انا کا استعمال ہمارے سامنے آ چکا ہے ہم ان جملوں کو لکھے پڑھے اور یاد کرے اور ان جملوں کا استعمال کرے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے وما ذالک علی اللہ بعزیز